ہمارے بیچ پروفیسر محظم الدین صاحب تشریف فرما ہے پروفیسر محمد محظم الدین نے عالی تعلیم علیگر مسلم انیورسٹی سے حاصل کی اور پھر درس و تدریس کے علاوہ تحقیقی کاموں میں لگ گئے ساتھ ہی ایسے ادارے نیشنل کانسل فور ایڈکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ نئی دلی ان سی آرٹی سے جڑ گئے جہاں کتابوں کو تیار کرنے کا جو کورسز ہوتے ہیں انہیں تیار کرنے کا کام ہوتا ہے اور یہ بہت بہت مشکل کام ہوتا ہے جو بڑا اہم بھی ہے ان ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہے اور دے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی متعدد کتابیں اور ریسرچ پیپرز قومی اور بین الاقوامی جرنلز میں شایع ہو کر منظریام پر آ چکے ہیں میں برزوے میکش میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اس شیر کے ساتھ اقبال کے کہ جوش بنا رہے آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی پروفیسر محمد موظم الدین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں پروفیسر محمد موظم الدین صاحب صدر جلسہ آلی جناب حضرت سید جمال شاہ نیادی صاحب آلی اکار پروفیسر صدیق رحمان قدبائی صاحب پروفیسر عبدالحق صاحب پروفیسر عبدالواسے صاحب ڈائیز پر بیٹھے اور موظمت حضرات اور موظمت خوادیوں حضرات السلام علیکم اس پروگرام میں شرکت کرنے کا میرا تیسرا اتفاق ہے اس کے پہلے مجھے یاد آ رہا کہ شاید دوہزار آٹھ یا دوہزار نو میں اتفاق ہوا تھا اور پھر گزشتہ سال یہ موقع ملا اور اس سال پھر نصرین صاحبہ کا حکم تھا کہ آپ آئیے تو حکم کی تعمل کرتے ہوئیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور جس سے عدب و احترام کے ساتھ یہ جلسہ منقب کیا جاتا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے ہندوستان کے تقریباً سبھی شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے ہم خود پروگرام کرتے ہیں انسیارٹی کی جانب سے دوسرے لوگ بھی مدعو کرتے ہیں لیکن جو عدب و احترام تو اس کو احتشام یہاں اس پروگرام میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ دوسری جہاں اس جذبے کا فقدار نظر آتا ہے آپ تمام حضرات اس کے لئے مبارک بات کو مستحق ہیں دوسری چیز جب میں اس حال میں داخل ہوا تو سب سے پہلے میری نظر سامنے پڑی اور آپ بھی دیکھ رہے کہ سامنے دائیں ہاتھ کو جو آپ کی یہ لگا ہوا ہے انسیارٹی کی مادری زبان میں یہ محاصل کیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ نصرین صاحبہ انسیارٹی آتی رہتی ہیں انہوں نے انسیارٹی کا بھی خیال رکھا ہے تو انسیارٹی کی ایک بہم بہت اہم دارہ ہے جیسا کہ انہوں نے مضاحت کی اور نصاب کی تیاری واقعی ہے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ہم لوگ اس طرح عہدہ بارہ ہوتے ہیں جو لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں پروفیسر عبداللک صاحب بھی ہیں اکتر الواسل صاحب بھی تشریف لاشتے ہیں وہاں پر تو آپ حضرات کو اس کا بہت خوبی علم ہے تو نہ صرف آپ نے انسیارٹی کے ریائیت کی خیال رکھا بلکہ انسیارٹی کے حوالے سے پورے ہندوستان کو آپ نے ملحوظ رکھا ہے کہ مادری زبان میں یہ محاصل کرنا کتنا اہم ضروری ہے یہاں تو صرف اردو کی بات ہے لیکن صرف اردو نہیں جس کی جو بھی مادری زبان ہے وہ بڑی اہم زبان ہے یونس کو بھی اس کی وضاحت کرتا ہے لیکن بہرحال بات بہت طور ہو جائے گی موضوع دوسرا ہو جائے گا میں آمدن برسر مطلب میرے نقالے کا علمان ہے میکش کی شریعت اور احترام یاد ہوں آج عالمی شورت یاپتہ شہر آگرا یعنی ابراباد کو قوم نہیں جانتا ابتدار سے ہی یہ شہر علم و عدب اور تہذیب و ثقافت کا دہوارہ رہا ہے ابتدار اس شہر سے میرا قلبی لگاؤ مغلو کے جاہو جلال کا شاہکار تاج مہم کی وجہ سے ہوا لیکن جب تاریخ اور عدب کا گہرہ مطالعہ کیا تو اس کے کئی اور اسباب پیدا ہو گئے اس زمینے میں جہاں ایک طرف میرے نظیر اور غالب کو ویلیت حاصل ہیں وہیں دوسری طرف خانوادہ میکش بھی اس کا ایک بڑا سبب ہے اس رشتے کو استوار کرنے میں ڈاکٹر نسرین بیگم اور برد میں میکش کے سرپرست سید شاید ملدی آزی کی معاملت خصوصی طور پر کار فرما رہی ہے آپ حضرات کا بہت شکل گذار ہوں سید محمد علیہ السلام ایک ایک علمی اور صوفی خانوادے کی چشم چلاک تھے شاعری اور تخوخ انہیں ورہاست میں ملے تھے اور دونوں سے انہیں فطری لگاؤ تھا ان کے اجداد میں حضرت امتد علی شاہ ازگر حضرت منور علیہ السلام اور خود ان کے والد محترم سید ازگر علیہ السلام سبھی اپنے وقت کے معتاد عالم اور مشہور صوفی بزرگ گذرے ہیں تصوف کی مشہور کتاب جواہر غیبی مصنفہ سید مظفر علی شاہ اسی خانوادے سے تعلق رکھتی ہے اس کے حوالے تصوف کی مختلف کتابوں میں ملتے ہیں مائکہ شدر آبادی نے اسی ماہور نیاب پھولی رفتہ رفتہ شعر و عدب فکر و فلسفہ اور عشق و تصوف ان کی گھوٹی میں پڑ گیا وقت سے پہلے ہی ان پر علیمانہ اور صوفیانہ رنگ غالب آ گیا جو بعد میں نہ صرف ان کا مسلک بلکی ان کی شخصیت کی شناعت کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا تصوف کی بنیاد جہاں ایک طرف خدا سے لو لگانے دنیا و معافیات سے بیزار ہونے اور معافتِ الٰہی کے حصول سے ہیں وہیں دوسری طرف عوام کے دروں میں گھر کرنے خدمتِ خلق اور خدا کی تعلیمات کے ذریعے انہیں راہ راست پر لانے اور انسان دوستی کو عام کرنے کا ایک وسیلہ بھی ہے تصوف کا کام ہی یہ ہے کہ شریعت کی مقبل اتبا کرتے ہوئے منازلِ سلوک کے ذریعے طریقت کو مستحکم کیا جائے اور عوام کی قدمت کی جائے کیونکہ تصوف نام ہے علم معامل کے اشتراک کا اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں انتصاری بھی ہوتی ہے لہذا تصوف کے ذریعے عوام کو خدا کی تعلیمات سے آگاہ کرنے حق و باطل میں انتیاز کرنے اور محقوبت کا شعور عطا کرنے کا کام لیا جاتا رہا ہے یہی انسان اور انسان دوستی کی سب سے بڑی خدمت ہے مائکہ شک برابادی کو خدمتِ خلق اور انسانیت تیز عدوان وراثت میں ملا تھا ہوشت تنبھالتے ہی جہاں انہیں خاندانی مسائل سے دوچار ہونا پڑا وہیں وراثت میں ملو ہی انسانیت کو قائم رکھنے اسے آگے بڑھانے اور عوام خدمت کی ذمہ داری بھی نیوانی پڑی کام عمرو میں وراثت میں ملے سوفیانہ مزاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے دنیا کو اسی نظر سے دیکھا اور طبیعت میں ایک کلندرانہ بہنیازی کی شان پیدا ہو گئی جو ان کی انسان دوستی اور وسیع المشربی کے دارے کار کو وقت کے ساتھ مزید وسیع کرتی گئی مائکہ شکریہ شخصیت اتنی پرکشت تھی کہ ہر چھوٹا بڑا ان کا عدب و احترام کرتا تھا یہ ان کی انسان دوستی اور اخلاص و مرغبت کا اثر تھا کہ ہر ایک ان سے نیاد مندانہ اور قلبی تعلق رکھتا تھا یہ صرف شہر آگرہ میں ہی نہیں بلکہ آگرہ سے باہر بھی یہی خیشتیت تھی مائکش انسان دوستی اور خلقل کے قائل تھے اسے وسیع پیمانے پر فروغ دینا چاہتے تھے ان کی وفات کے بعد ان کا یہ خواب بدن مائکش کا خیام سے پورا ہوا برعام ہے بلکہ بدن مائکش کی تقریبات کا سالانہ انعقاد بھیگ ان کی انسان دوستی کو عام کرنے اور انہیں خیراج یقیتت پیش کرنے کا اہم ذریعہ ہے عرب و شائری میں تصوف اور حتن عشق کی آمدش کے لیے مائکش شکبر آبادی ایک محتبر نام ہے ان کا انسان دوستی کا نظریہ کسی خواب دائرے تک محدود نہیں تھا بلکہ اس کا ایک آفا کی تصور رکھتے تھے ان کے کلام میں ایسی بیشتر مثالیں موجود ہیں جن سے محبت اور انسان دوستی کا بھرم قائم ہے انسان دوستی کے لیے بنیادی شرط محبت ہے بغیر اس کے عوام اور کائنات سے روادت استوار نہیں ہو سکتے بکول مائکش میری شائری میں محبت کے سوا کسی اور جربے کی نمائندگی نہیں ہے اس سلسلے میں جہاں مزید رقم تناز ہیں مزید رقم تناز ہیں میرے لیے یہ مشکل ہے کہ میں شائری کو محبت یا محبت کو شائری سے علاہدہ کر کے بیان کر سکوں ایسا نہیں ہے کہ میری شائری میں محبت کے سوا کسی اور جذبے کی نمائندگی نہیں ہے لیکن خسن محبت میری شائری میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں دبستان ادب صفحہ 113 گویا ان کے شائری میں خسن محبت کو مرکزی حیثیت حاصلت جو ان کے انسان دوستی کے نظریے پر استوار ہے اپنی شائری کے سلسلے میں ایک جہاں اور لکھتے ہیں میرے حالات میں مجھے شائری میں استاد میسر نہ آنے دیا لیکن اپنے ہماثروں کی تنقید اور تنقیث نے مجھے بہت فائدہ پہنچا دیا میں غلطی پر خبردار کرنے والوں پر بدمضہ نہیں ہوا بلکہ انہیں محبوب رکھنے لگا آگرہ اور آگرہ والے صفحہ 113 گویا ان کی قوت برداشت اور صبر و تحمل نے انہیں عوام و خاص کے دلوں پر حکومت کرنے کا سہارا دیا مائکش نے نقوش کے عابیتی نمبر میں لکھا ہے یہ آفا کہوا عرفانی صاحب کے حوالے سے میں نے پورٹ کیا ہے یہ نمبر میں لکھا ہے کہ ہمارے ایک کارندے کے پاس دو گھوڑے اور چار بھینسے تھی جب مائکش صاحب نے ہوش تبالا تو انہیں نمتہ بردہ کا افسوس ہوا اور نمتہ نابردہ کی خوشی تبکل ان کے گھٹی میں شامل تھا گویا کمال زبط نے ابتدا سے ہی بیاری کی کون کی انسان دوستی بے مثل ہو گئی اس معاملے میں بھی وہ صبر کا گھوک پی کر رہے گئے نہ تو کسی سے بات پرس کی اور نہ ہی جائدات کی باغوزار کیلئے کوشش مائکش کے ارادت اور اکیتت بندوں کا حلقہ بہت وسیطہ جو وقت کے ساتھ وسیطر ہوتا گیا لیکن انہوں نے اپنی محفل میں کبھی ادنہ اور اعلیٰ کا انتیاز نہیں کیا سب کی پزارائے پذیرائی یہ اقصہ طور پر کرتے تھے بناظم بابد میں محبت کی آجا گدائے بچاہ مقابل نشینت آفاق احمد عرفانی میکش شکرابادی کی انسان دوستی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں آپ کے مضامین کا تنوہ محققانہ نیس فلسفیانہ انداد نگارش ان کی تہدار شکشت کی غمازی کرتا ہے خدا کرے کہ اسے فقرِ عرضِ تاج کی عدبی محفل میں کبھی ختم نہ ہو ان کا طرزِ تپاق بے پاجان خلوص باتو باتو معارفانہ نکتے دل نشین کرنے کا سلیکہ نیز ان کی پرکشی شکشت کی لطیفات گرد و پیش کے خصوخاشاک کو خاکستر کر کے حاضرینِ محفل کیوں ان کی ذات میں اس طرح گم کر دیتی ہے کہ پلکوں کا جھپکنا ذوہ کے نظارہ پر گھران گزرتا ہے آگرہ اور آگرہ والے صفحہ بھیز میکش نے دنیا کو صوفیوں کی نظر سے دیکھا اور زندگی کے قلندرانہ بے نیازی کے ساتھ باتا ان کے کلام میں بھی یہ خوبیاں موجود ہیں ان کا تخجر بلند لہجہ دھیمہ جدبے میں خلوص مزاج میں شاہستگی اور شکیت میں بلا کی دلہ بھی دیتی وقت کے ساتھ بدلتو ہی قدروں سے وہ بے چین تھے ان کے سادہ وہ نیک دل نے ہمیشہ انسانیت یہ قدر کی اور یہی سبب ہے کہ وہ اپنے ہمسروں میں بہت منتاز اور ہر جل عزیز تھے ان کے یہاں تہذیبی روحانی اور اخلاقی اقدار کی فراوانی تھی ان قدروں کی عدم موجودگی میں ان کا انسان دوستی کا تصور انہیں بے چین دکھتا تھا چند اشار ملاحظہ یارب پھر ایک بار فقیروں پہ مرحمت مدت ہوئی زیارت انسان کیے ہوئے کہاں خالی ہے انسانوں سے دنیا مگر دنیا میں انسان کم بہت ہے جمع ہے سارا زمانہ تیرے میں خانے میں جس کو انسان کہیں وہ کہاں ہے ساکی وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے دنیا میں کش جس پہ ہم جیتے تھے وہ اہد وفا کچھ بھی نہیں بہت بلند ہے میری نگاہ اے میں کش وہ اور ہوں گے جو آئے وہ ہنر کو دیکھتے ہیں دل کی کچھ بات کریں تجھ سے جہاں آ میں کش دل کی کچھ بات کریں تجھ سے جہاں آ میں کش تم مجھے واقف اثرار جہاں لگتا ہے کلام میں کش میں زندگی کو برتنے اور زندگی سے محبت کرنے کا فن نظر آتا ہے نفاظت پاکیزگی شگفتگی جذبے کی سرچاری وغیرہ ان کے یہاں بدرجہ اعتم موجود ہیں ان کی شخصیت جامع کمالات تھے علم و عدب تہذیب و تصوف عظمت و شرافت اور اخلاق و مربط وغیرہ نے انہیں قبل از وقت آلہ و عرفہ مقام عطا کر دیا تھا ان کا باطن بھی اتنا ہی ان کا باطن بھی اتنا ہی نیک اور سچا تھا جتنا وہ بداہی نظر آتے تھے وہ اپنی شرافت مہمان نوازی حلم و تدبر اور معاملہ فہمی میں اپنی مثال آپ تھے ان کے ہاں کسی طرح کی تنگ نظری تاثب اور تنگ دلی کا شائبہ نہیں وہ بے کسوں کے دوست اور گنخار تھے وہ صرف مذہب کے ہی نئی انسان اور انسانیت کے بھی قدردان تھے میں ایک ایک شک برابادی عملن صوفی تھے تصوف میں چونکہ وہ نظریہ بہتر بجوت کے قائل تھے لہذا ان کے یہاں احترام ان انسان دوستی کا تصور زیادہ ہماگین نظر آتا ہے لیکن وہ دوستوں کے نظریوں رقیدوں کا بھی احترام کرتے تھے ان کا نظریہ سلحکل بقائے باہم اور رواداری کا تھا اقتلافی امور سے حتیل امکان احتراز کرتے تھے اس سلسلے میں اپنے نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں ذاتی حیثیت سے میں نے کسی مسئلہ کو ترجیح دینے کی ذاتی حیثیت سے میں نے نہ کسی مسئلہ کو ترجیح دینے کی کوشش کی اور نہ کسی مقصود سلسلے یا گروہ کی نمائندگی کی ہے استدلال کی بات اس سے الگ ہے اور وہ کسی کے بھی موافق اور کسی کے بھی خلاف ہو سکتا ہے لیکن میں گزرے ہوئے بزرگوں کا عدب اور ان کی قدمت میں حسن زن اقتلافی خیال کے باوجود ضروری سمجھتا ہوں اور ان کے باہمی اقتلاف کو آدادی خیال اور صداقت کا مظہر سمجھتا ہوں کوئی قدم اور کوئی قوم اور ملک ایسا نہیں ہے جہاں حادی اور پیغمبر نہ آئے ہوں عرب اور عراق ہو یا ایران اور ہندوستان خدا کی رحمت اور تعلیم سے کوئی محروم نہیں رہ سکتا لیکن جن پیغمبروں کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں ان میں ہمارے فہم اور معتقدات و روایات نے بھی تصرف کیا ہے جو کبھی تحریف اور کبھی تعویل کی شکل اختیار کرتا آ جا ہے اور یہیں سے اقتلافات شروع ہو جاتے ہیں یہ اقتلاف جس طرح ایک ہی مذہب کے ماننے والوں میں باہم ہوتے ہیں اسی طرح دوسرے مذہب کے مقلدین سے بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنے مزاجوں صورتوں اور آبوہوا کے اقتلافات ان کی طرح ان اقتلافات کو بھی فراغ دلی سے برداشت کرنا چاہئے اور جب ہم ساری دنیا کے ہم خیال نہیں ہو سکتے تو ہمیں بھی ساری دنیا سے اپنا ہم خیال ہو جانے کی توقع نہیں کرنا چاہئے یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ بعض چیزیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں اور کل کا صحیح آج کا غلط اور آج کا صحیح کل غلط ہو سکتا ہے نقد اقبال انیسی بیاسی کی تباعت ہے صفحہ آٹھ میں گویا ان کے ہاں رد و قبور لچت رواداری اور فکر و عمل میں غصت اور ہماغیری کا پر تو صاف نظر آتا ہے اس سے ان کے سلح کل بقائبہ ہم اور امن عالم کا پیغام ملتا ہے ان کی دور اندیشی اور دانشوری زندگی کو خوب سے خوبتر انداز میں گزارنے کا صلیقہ فراہم کرتی ہے اس سلسلے میں ان کا ایک اور اقتباس نقل کرنا بے محل نہ ہوگا محبت اور خودی کا حسین محبت اور خودی کا حسین ترین مصرف اگر اقل و دانش میں نہ آئے تو خدا اور جل و نگاہ میں سما جائے تو انسان ہے اس لئے وہ کون سا فرد ہوگا جسے اپنے آپ سے محبت نہ ہوگی کائنات اور اس کی تمام تفصیلات آخرت اور اس کے تمام ازانات کا مرکج یہی محبت ذات ہے یہ لادمی ہے کہ جو ہماری محبت کا موضوع ہو وہ ہماری فکر کا بھی موضوع ہو کیونکہ فکر ہی ایک ایسا ربط اور وسیلہ ہے جو محبت صرفان تک پہنچاتا ہے لہذا جاہل ہو یا علم شاعر ہو یا فلسفی ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ہم اور یہ عالم کیا ہیں کہاں سے آئے ہیں اور آخر کیا ہو جائیں گے ہمارے سامنے فلسفے تحضیب اور مذہب و اخلاق اسی سوال کے گلد چکر کھاتے ہیں نقد اقبال صفحہ پندرہ دردبالہ خیال کی روشنی میں کلام میکش کا بندرگار مطالعہ کرنے کے بعد جہاں ایک طرف ان کے صوفیانہ مسئلہ اور میزاج کا پتا چلتا ہے وہیں دوسری جاری ان کی انسان دوستی روشن خیالی شاعرانہ مسئلہ وغیرہ کی بخوبی اکاسی ہوتی ہیں اس سلسلے میں ان کا درج دیل قول بڑی اہمیت کا حامل ہے میں ہمیشہ ظلم و استحصال کے خلاف رہا ہوں اور ان تمام سیاسی اور مذہبی نظریوں کا مخالف ہو جو انسان کو انسان کے آگے ظلیل ہونا سکھاتی ہیں اور جو انسانی خون اور نائنصافی پر اپنی بنیاد قائم کرتی ہے شاعر جس کی وجہ یہ ہو کہ میں خود استحصال کا شکار رہا ہوں اور اس مصیبت سے ذاتی طور سے واقع ہوں میں عدد میں کسی خاص نظریہ کا مخالف یا جانیدان نہیں ہوں میرا محبوب حسن ہے جہاں بھی ہو ولالے کوہسار میں ہو یا سبدازار میں یا کسی دل لبا انسان میں ہو اسے قبول کر لیتا ہوں اسے چومتا ہوں اسے سجدہ کرتا ہوں اور پھر اسے اپنے دل میں رکھ لیتا ہوں میرے اشار میں زندگی کارس ہیں جن میں غم اور مصررتیں ہیں بہاریں اور خضائیں ہیں دانشوروں اور شاعروں کی محفلے ہیں اور مجھ سے محبت کرنے والوں کی صحبتیں ہیں جلوں کے نشٹر اور مرہم ہیں خواب اور حقیقتیں ہیں اپنے دل کا سوز اور کائنات کے دل کی دھڑکنیں ہیں وہ پھول ہیں جن کی طرف میں نے ہاتھ بڑھائے تھے وہ کاٹے ہیں جو چوہے تھے اور وہ خون کے کتریں ہیں جو ہاتھوں سے ٹپکے تھے آگرہ اور آگرہ والی صفحہ سوچھا رہا تھیں ان تحریروں میں میکش کا دردبند جل ٹپک پڑا ہے ان کی شاعری میں انسان کے ہاتھوں انسان کی ناقدری نائنصافی اور ظلم استحصال کے خلاف احتجاج کے لئے کہیں مدھیم ہے تو کہیں تیز اس احتجاج کے پسے پردہ ان کی کشادہ ذہنی اور وسید مشربی ہے جتنا ان کے اندر عجیب شاہ نے بینیادی پیدا کر دی تھی انہیں انہیں تخیجل اور جدبے کے شیری پیقر عطا کر کے تصوف اور تغذل کی سرادے ملا دی عشق حقیقی اور عشق مجادی دونوں کی شاعری میں جو دونوں ان کی شاعری میں جلوے سدرنگ پیش کرتے ہیں تصوف میں وہ وحدت الوجودی نظریہ کے قائل تھے اس نے ان کے انسان دوستی کشادہ ذہنی اور وسید مشربی کے جدبے کو پربان چلانے مدد کی اور مجاد سے حقیقت کی رہیں تلاش کرنے میں اہم رول ادا کیا اپنے اس نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے حرف تمنا کے دیباچے میں لکھتے ہیں یہ اتفاق ہے کہ میرا نظریہ اور عقیدہ وحدت کائنات ہے جس میں یہ سلاحیت ہے کہ وہ تمام تر ترقی پسند نظریات سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے اور متضاد نظریات میں صلح کرا سکتا ہے کیونکہ یہ نظریہ تمام کائنات سے محبت سکھاتا ہے کائنات کو حسین تر بنانے کی ترقیب دیتا ہے اس کی روح سے مجاد اور حقیقت مادہ اور روح یا شعور ایک ہی شئے کے مختلف مداہر ہیں میکش کے شکر و خیال کی صداقت کا اعتراض کرنے کے لئے ان کے اشار کا حوالہ بھی نابودیر ہے یہاں چند اشار پیش خدمت ہیں اہلِ حرم بہا ہے یہاں اہلِ دیر ہے اہلِ حرم بہا ہے یہاں اہلِ دیر ہے اب کس سے جا کے پوچھئے انسان کہاں رہے دین اگر یہی ہے تو اس سے کفر ہی اچھا کر دیا پجاری نے قتل دیوتا اپنا کر دیا پجاری نے قتل دیوتا اپنا میکش انسانیت اور اخلاق کی جویات ہے دیر و حرم میکدعو خان کا ردم ہو یعبد ہر جگہ انسان دوستے اور اخلاقی ایک دار اہلِ صفحہ آج بھی ہے دار و زندیر صداقت کا سلحہ آج بھی ہے حیرتِ جلوہ سے چھا جا ہے اندھیرہ ہر سو تیرے جلوہ میں ہے عالم شب تنہائی کا میں ہر فلسفے کی حقیقت ہوں میں کش میرے سامنے ہیش ہر فلسفہ ہے پردہ اُلٹ دیکھ لو شب کی نقاب کا سارا جہاں ظہور ہے کافتاب کا بیکار ہیں سب باتیں جو حسنِ عمل غافل یہ جسم کی زینت ہے اور روحوں کی راحت بھی ان کی انسان دوستی کا خمیر خالق کی احطات اور مخلوق کی خدمت دونوں سے تیار ہوا ہے وہ ومیتو رسولہ فقدتا اللہ کے قائل تھے اس کے اقلیات میں کشمنگ سے بہت ساری مثالیں ہیں جہاں میں اشار کو تھوڑا حضب کر رہا ہوں سارا ان اشار سے میں الفاظ کا انتخاب ان کا دروبست اور خیال سے مانگی اور ان کی شاعری کے نمائع اور صاف نغمگی اور موشیقی میں ڈھلو ہی الفاظ بابانگی دوحل ایس اپنے پرشکو ہونے کا اعلان کرتے ہیں گویا لفظ بیچست ہیں اور مضمون بھی آلی ہے ان کے کلام سے ان کی خاکساری اور راجسی سافجھ لگتی ہیں اور اس سلسلے میں نظم مدرائے حوض اور حسن عمل بالخصوص اپنی طرف راگب کرتی ہے اس درجہ دیل اشار خصوصی توجہ کے بستحیق ہیں بہت بلند ہے میری نگاہ ہے میکش وہ اور ہوں گے جو آئے وہ ہنر کو دیکھتے ہیں ہم نے تجھے جو قبلہ ای الفت بنا دیا یہ حسن انتخاب ہے آئے انتخاب حسن میکش کے دنگ سے تازہ آگلی شرافتیں ہیں اب آدمی کہاں ہیں اس دل کے اس نظر کے ہو گیا میں تیرے جلوے کا نظارہ کر کے شب گیا تو میری حیرت کو تماشا کر کے مار کئے حسن و محبت کا سر انجام ہوا یہ ان کے حسن ملک بہت اچھی نظر اس کے بہت سارے بند ہیں صرف ایک بند میں نے دیا ہے طریقہ ہے میرا نامہربان کو مہربان کہنا طریقہ ہے میرا نامہربان کو مہربان کہنا جسے جب جان جسے جب جسے 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 سب جانستہ کہتو ہوں اس کو جان جان کہنا یہ شہر انسان دوستی اور دوہ داری کا پیغام ہے ناموز میں نہ الجھیں گے ناموں میں نہ الجھیں گے تیرے دیکھنے والے ہم ایک سمجھتے ہیں فنا اور بقا کو ہم نے ڈالے کی طرح ہی دور میں آگ پھولی تھی کہ دیکھا دل کا خون ہی زمانہ اپنے غم میں مطلع کس سے میکش جا کہ اپنا غم کہوں میکش صرف اپنے لئے نہیں زندہ تھے بلکہ اوروں کے لئے بھی اپنے سینے میں ایک دردمند دل لگتے تھے جو دوسروں کی ذرا سے تکلیف پر بھی بیچین ہو جاتا تھا خود سے زیادہ مجھے اوروں کی فکر ہے جب خود ہی گن تھا میں وہ زمانہ گزر گیا انسان دوستی کیلئے محبت کو لازمی قرار دیتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو قدمت خلق جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا اس سلسلے میں بعد مخالب بھی ان کے پائے استقلال کو نہ روک سکیں اگر جنون محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ ذکر و فکر یہ سومو صلاح تو یہ احرام کسی طرح سے زمانہ مجھے مٹانا سکا ہزار بار دیا اس نے مجھ کو زہر کا جام درجدیر شہر میں دیکھئے کی سطروں تو افسوس سے کہتے ہیں دہر سے کب کا گیا کافلہ آدمیت ہم اگر مار کئے بھانگو درہ آج بھی ہے الفوت و محبت کی راہیں بڑی تلخ اور سخت ہوتی ہیں باطل کو زیرپا کرنے کے لیے حق و دار و رسن تک پہنچنا پڑتا ہے میکشت آدمی اور الفت کی سخت راہیں ہر گام پر ہے لگ دش ہر گام پر تصادم کہیں ہوتا ہے کہیں ہوتا ہے لاکھوں آدمی میں ایک دو آقل ہزاروں آقلوں میں ایک دو دیوانہ ہوتا ہے اب کس سے جا کے ان کی شکایت بیعہ کریں ان سے بھی پہلے روک چکے ہیں خدا سے ہم توقع ہے کہ بدلے گا زمانہ لیکن یہ میکش زمانہ ہے یہی تو ہو چکے انسان یہاں پیدا دل کی کچھ بات کریں تو اس سے جہاں آئے میکش تو مجھے واقعی اثرار جہاں لگتا خیر اس میں بہت سارے اشاروں میں حضر کرتا ہوں آخری ہے آخری پیرا گراہ یہ میکش اکبر آبادی آگرے کی جامع کمالات شکشت کے مالک تھے وہ بے ایک بک شہر و عدب فکر و فلسفہ عشق و تصوف اخلاق و شائز تگی خاکساری و توازو اور جہر شناسی و قد رفضائی کا پائکر تھے چھوٹے سے مبین ملاقات کرنے میں وہ فقر محسوس کرتے تھے حتیٰ کی دوران علالت بھی ان کا یہ وطیرہ قائم رہا اخلاف وفا کا یہ عمل خاندانی بذرگوں سے وراثت میں ملا تھا جسے انہوں نے آخر عمرت قائم رکھا علم و آگہی کا یہ افتاب نہ صرف بذرگ و محکش بلکہ اکبر آباد اور اہل علم و عدب کے قلب و زکون کو آج بھی اپنی زوف شانی سے منور کر رہا ہے سیما و اکبر آبادی کا یہ قطع یقیناً محکش اکبر آبادی کی علم و فضل اور ان کی بے ریا سیرت کی اعتراف کے لئے کافی ہے فطرت میں علم و فضل کی دنیا لیے ہوئے سیرت میں جلوے ید بیدہ خود محکش اور خود ہی قدانوش و محفروش جامو سبوش ہی سو سہبا لیے ہوئے بہت بہت شکریہ آپ تمام ادرات شکریہ تو ہمیں ادا کرنا ہے کہ آپ نے بہت ہی پرمغز مقالہ کلام محکش میں انسان دوستی کا آفاقی تصور آپ کے آپ سماعت فرما رہے تھے پروفیسر محمد معظم الدین سے اور ہم ان کے خاص احسان مند اس وجہ سے بھی ہیں کہ پچھلا دوہزار سولہ کا جو محکش آوارڈ پریسیڈنٹ آوارڈی پروفیسر عبدالحق صاحب کو دیا گیا تھا اور عبدالحق صاحب اس آوارڈ تقریب میں تشریف نہیں نہ پائے تھے کسی خاص وجہ سے تو پروفیسر محمد معظم الدین صاحب نے عبدالحق صاحب کا وہ آوارڈ حاصل کیا تھا اور عبدالحق صاحب کی اسی وقت سے خواہش تھی کہ ہم بز میں محکش کے پروگرام میں ضرور آنا چاہتے ہیں تو میں نے فوراً زحمت دیا کہ آپ 2017 کا جو محکش آوارڈ پروگرام ہے آپ اس میں تشریف لے آئیں اور محظم صاحب بھی ساتھ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں بہت بہت شکریہ پروفیسر معظم الدین صاحب کو اور ہمارے درمیان جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں ڈاکٹر ایش کے سنگ جی موجود ہیں میں ان کا سواگت کرتی ہوں میسز کرن سنگ جی موجود ہیں میں ان کا بھی استقبال کرتی ہوں اور خاص طور سے ڈاکٹر رنجنا مہروترا ایکس ڈپارٹمنٹ آف انگلیش ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف انگلیش وہ بھی موجود ہیں میں ان کا سواگت کرتی ہوں میرے خال میں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر امیتہ نگم جی سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ بیکنٹی دیوی کنیا مہا ویدی آلے اور ڈاکٹر رنجنا مہروترا دیپارٹمنٹ آف انگلیش بیکنٹی دیوی کنیا مہا ویدی آلے یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور جیسا میں نے جو پروگرام ہے انسان دوستی کا ابھی مقالہ بھی پڑھا گیا تو اگر ہم مل کر ساتھ نہیں چلیں گے تو تھک جائیں گے اور تھک کر بیٹھ جائیں گے سب مل کر چلیں گے تو آگے بڑھتے رہیں گے اگر کچھ تھک بھی تارروف ہوتا ہے ہم تھوڑا بہت زیادہ لمبا کر دیتے ہیں مگر جب چونکہ ہم عدب سے جڑے ہوئے ہیں تو اگر کوئی ایک کتاب لکھنا آپ انداز لگائیے کہ ایک کتاب کو لکھنے میں اور لکھنے میں اور شائعہ ہونے تک جن مسائل اور تکلیفوں کا سامنا دشواریوں کا راتوں کو کہ نیدوں کو حرام کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر ایک کتاب بڑی مشکل سے منظر عام پر آتی ہے اور ایسے لوگ جنہوں نے متعدد کتابیں لکھ دیئے اور بڑے بڑے کام کر دیئے ان کا تارروف اگر ہم دس سے بیس منٹ میں پیش تقریر بے مثال تحریر لا جواب سچ تو یہ ہے کہ فقر زبان و عدب ہیں آپ پروفیسر صدیق الرحمان قدوی صاحب بڑی جامع کمالات شخصیت کے مالک ہیں آپ کو قومی ہی نہیں بینو الاقوامی شناخت حاصل ہے آپ نے علیگر مسلم انیورسٹی سے عالی تعلیم حاصل کی آپ کا تعلق مشہور خانوادے سے ہے آپ کے والد شفیق الرحمان قدوی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانیان میں سے تھے آپ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی تعلیم حاصل کی اور وہیں اردو کے استاد ہوئے اور پھر جواہر لال نہرو انیورسٹی میں پروفیسر ہوئے اور وہیں سے ریٹائر ہوئے آپ کا شمار اردو کے ممتاز ناپدین میں ہوتا ہے آپ کی متعدد کتابیں شائعہ ہو شائعہ شائعہ منظر آم پر آ چکی ہیں آپ کی کتابوں کے انگریزی اور دوسری زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے ہیں آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ وہ کتاب کتنی اہم ہوگی جس کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کیا گیا ہے آپ نے ہندوستان کے علاوہ پاکستان فرانس جرمنی انگلینڈ اور امریکہ کے بھی عدبی پروگرام اور نہ جانے میں بہت سے چھوڑ بھی رہی ہوں میں شرکت کر چکے ہیں آپ انجمن ترقی اردو ہند کے صدر ہیں قابل اعتراف یہ ہے یہ بہت غور کرنے کی بات ہے اور سننے کی قابل اعتراف یہ ہے کہ انیس سو دو میں اس انجمن کے سیکریٹری مولانا شبلی نومانی رہ چکے ہیں آپ جس کے اس وقت صدر ہیں مولانا شبلی نومانی بہت بڑا نام ہے آپ جواہر لال نہرو انیورسٹی کے اسکول آف لینگویجز کے ڈین رہ چکے ہیں غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری ہیں آپ کی ان تمام کارناموں کو دیکھتے ہوئے آپ کو دو ہزار دس میں پدم شریع اوارڈ سے بھارت سرکار نے نواز ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ آپ 22 جنوری 2006 اقبال صاحب تشریف فرما ہیں 22 جنوری 2006 میں آپ بزم میکش کے اوارڈ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت جنوری